اسلام علیکم ویلکم ڈیمائی چینل فیری ایکسپرکیچن میں آج آپ سے بہت مزیدار یہ چکن اربی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اربی لے لی ہمیں نادہ کلو یہ تین سے چار دل میرے پیاز لے لی ہے اور یہ تین درمیانے سائز کے ٹرمانٹر ہیں یہ اربی کو کب سے پہلے آپ نے نمک لگا کے رکھ دینا ہے دس سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ اس کے لیے سے وہ ختم ہو جائے گی اس کو پھر آپ دھوکے خوش کر لینے ہیں پھر یہ چکن ہے چکن بھی آدھا کلو دے لیا ہے میں نے یہاں پر اور یہ گرم مسالہ اس میں بڑے لیچی دار چینی اور گھڑی پتہ ہے لسندرہ کا پیسٹ ہے اور یہ ہے تمام مسالہ جات میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے سفیز زیرہ لائل مش پاوڈر دھنیا اور یہ ہے ہلتی چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس میں آئل ڈال دیا ہے اور فلیم آن کر دیا ہے ہمیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے چکن کو فرائی کر لینا ہے ہلکا سا مطلب کلر چین جانے تک آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے چکن جو ہے ذرا سا نا کھلا کھلا سا ہو جاتا ہے نا تو میں نے سب سے پہلے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے بہت ہی مزیدار اور جو ہے اس کو عربی جو ہے بہت فائدہ مند ہوتی ہے عربی جو ہے جو ہے نا جس میں ہوتی ہے جو ہوتی 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 ہے لیکن میں یہاں پر جو ہے نا عربی کو فرائی کر رہی ہوں آپ جائیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن سائلن میں ذرا ہی اچھا سا لگتا ہے تو میں یہاں پر اس کو نمک لگا کر دیا تو میں اس کو فرائی کر لیں تھوڑے در میں چکن بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے میں نے اس سے نکال لیا ہے اور پھر ہم نے چکن نکال کے اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز کو فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک اس میں ساتھ ڈال دیں گے ہم نے گرم مسالہ جو آپ کو بتایا تھا میں نے گرم مسالہ میں دارچنی ہے ایک بڑی لائچی ہے اور جو ہے تو کڑی پتہ ٹھیک ہے اس کو گولڈن لائڈ براؤن ہونے تک ہم نے فرائی کرنے ساتھ ہی میں نے یہاں پر چلے پر جو ہے وہ عربی بھی ہٹ دی ہے تاکہ وہ ہلکے سے فرائی ہو جائے نمک لگا کے میں دھو دیا تھا اس کے بعد ہلکے سے اوئل میں آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے دیکھیں میں اس بھی پیاز مارا ہو چکا تھا براؤن پھر میں نے اس میں ڈال دیئے ٹیماتر ٹیماتر کو بھی ہم نے اس سے بھولینا ہے وہاں پر ہماری عربی ہوتیار ہو رہی ہے ہلکے سے فرائی کرنا ہے عربی کو بھی اپنے بھو زیادہ مطلب براؤن نہیں کر دینا ہلکے کے بعد اسے پر کتم ہون جائے گی ہلکے کے بعد اس کو لیسے کتم ہوں جائے گی ایسے ساپاہی کر لینا ہے میں نے اربی گوشت بناہت ہے موجودہ بہت ہی سامنیار ہے میں نے اربی چکن بنا رہی ہوں میں نے اڈال دیئے لائرنس پارڈر دھنیا پارڈر سفیز زیرا یہ ہے ہلدی اور سازہ ایزر چھٹکی پھر کلون جی بھی میں نے سمیٹ کر دیے اور یہ نمک ہسپی ذائقہ چطرہ سے اس کو بھول لیں گے ٹیماتر گل جانے تک اس کو چطرہ سے ہم نے بھونتے رہنا ہے چطرہ سے ٹیماتر جو ہے ہمارے گل جائیں گے اور چطرہ سے آپ نے اس کو بھول لینا ہے بلکل صورت سے ہو جائیں اور یہ نرم سے ہو جائیں گے تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے لسن طرح کا پیسٹ ایک سے دو چمچ آپ نے سندر کا پیسٹ شامن کر لیجئے کچھ طرح سے اس کو نا ٹیماتر کو گل جانے تک اس کو چطرہ سے اپنے چمچ کما کے بھون لینا ہے اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے نا ملک کئی جو ہے نا وہ گوشت ناہی گوشت نہیں کھاتے تو آپ چکن میں بھی بہت مزیدار اروی چکن بنا سکتی ہیں تو یہ میں نے چکن اس میں ڈال دیا ہے جب میں نے لائٹس ہلکا سا فرائی کر لیا تھا پھر ہم نے اس کو اس مسالے میں اچھی طرح سے اور مزید فرائی کر لیں گے دو سے تیم منٹ کے لیے مطلب یہ ہے کہ جتنا بھونیں گے نا اتنا ہی تیز جاتا ہے اس کا تو اس میں بھونائی جو نا بہت زیادہ کرنی ہے آپ نے تو آپ نے پانچ منٹ تک اس کو اچھا طرح سے بھونتے رہنا ہے اس ایسی یہ ہوگا کہ جو مسالہ ہے پیاس ٹومیٹر وہ بچھتا سے گل جائیں گے اور چکن جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ بھون جائے گا اسے سمیل نکل جائے گی اور یہ اچھا سا فرائی ہو جائے گا مطلب اچھا اس سے ان کی بھونائی ہو جائے گی تو اس کا ٹیسٹ بھی نہ لا جواب آئے گا یہاں پر ہماری چکن فرائی ہو چکا اب اس میں میں نے جو لائٹ ہلکا سا فرائی کیا تھا اس کو اربی کو وہ بھی اس میں شامل کر لیا ہے آدھا کلو کے قریب میں نے یہ چکن ڈالا ہے اور آدھا کلو ہی جو تقریب بنی ہے یہ وہ اربی ہے ٹھیک ہے اس کا میں یہ بنا رہی ہوں آپ دیکھیں گا کتنی زبردست یہ تیس فول ریسپی زبردست بن کے تیار ہوگی یہاں پر میں نے چکن کو بھی لائٹ زرہ سا لائٹ فرائی کر لیا تھا اور جو ہے اربی کو بھی میں نے یہاں پر ہلکا سا فرائی کیا تھا پھر ہم نے اس میں ڈال دیں گے پانی اتنا آپ نے پانی ڈال دینا ہے کہ شوربہ اس کے کیونکہ اربی گوشت شوربہ والا ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے اتنا پانی اٹھ کر لیا کہ اس میں اربی بھی کل جائے گی اور جو ہے چکن بھی سیار ہو جائے گا اور اس کا جو آپ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جیتنا پانی آپ خوشک ہوگا اور باقی جو ہے وہ شوربہ کے لئے تیار ہوتے گا تو میں نے اس میں تقریباً دو سے دھائی گلاس میں نے پانی شامل کر لیا ہے اس کو میں اب ڈھک دوں گی تاکہ یہ اربی جو ہمارے اچھا سے گلد کی تیار یہ دیکھئے یہ زبردست سارا اربی چکن ہو گیا آپ چیک کر لیجئے کہ اربی اچھا سے گلد چکی ہے تو یہ ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہے یہ زبردست جو ہے وہ اربی چکن تیار ہو گیا پھر میں اسے ڈال دیں ہاری میرچ اور پر سے دھنیا چھڑک دیں اور گرم مسالہ شامل کر دیں اس کے پر اور یہ بہت ہی زبردست کیا خوشبو آ رہی ہے پھر آپ اس میں جو ہے نا گرم مسالہ اینڈ میں ڈال دیں گے تو اس میں خوشبو اور مزید جو ہے نا زبردست آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بالا ہو جائے گا یہ تیار ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجئے میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ